ناظرین جینز دنیا بھر میں مقبول وہ منفرد کپڑا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تجربے میں حادثاتی طور پر بنا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جینز استعمال کرتے ہیں جینز کی پینٹیں جینز کی جیکٹ اور میرے خال سے دنیا میں بہت ہی معروف ہے یہ کپڑا اور لوگ پینٹیں پہننا پسند کرتے ہیں اس کی جیکٹ پہننا پسند کرتے ہیں لیکن اس جینز کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے جو میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سراغ رساں اور میں ہوں زیڈ اے ملک آزربائی جان سے زمباوے تک شمال میں گرین لینڈ سے جنوب میں چلی تک جینز دنیا میں ہر جگہ نظر آتی ہے اگرچہ چند مقامات پر جینز پہننے پر پابندی بھی ہے گلوبل ڈینیم پروجیکٹ جس نے جینز کی تاریخ اور معاشیات پر اثرات کا جائزہ لیا اس کے مطابق سال کے کسی بھی دن دنیا کی عبادی کی اکثریت جینز یا جنم زیبتن کیے ہوتی ہے جینز کہاں اور کب وجود میں آئیں سوال پر مورخین اب تک بحث کر رہے ہیں تاہم اکثریت کی رائے میں جینز سب سے پہلے فرانس میں بنی تھی اور یہ ایک حادثاتی جنم تھا کیونکہ فرانس کے شہر نمز میں جلاہے کچھ اور کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے وہ جین فیسٹین نامی سوتی کپڑے کا متبادل بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو قدیم زمانے میں جینوہ میں بنایا جاتا تھا اس کوشش میں تو وہ ناکام ہوئے لیکن ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اس ناکام کوشش کے دوران ایک منفرد قسم کا کپڑا ایجاد کر لے سوتی کپڑے کو بنانے کے عمل کے دوران جلاہوں نے ایک قدیم رنگ کا استعمال کیا جس نے اسے ایک جانب تو منفرد قسم کا نیلا رنگ دیا لیکن اس کپڑے کی دوسری سمت سفید ہی رہی اس کپڑے کو سرج ڈی نمز کہا جاتا ہے جس سے بعد میں ستنویں صدی میں انگریزی کا نام ڈینم لفظ نکلا واضح ہے کہ ڈینم سے ملتا جلتا کپڑا اس سے قبل بھی دنیا میں موجود تھا خاص طور پر انڈیا میں لیکن آج کی دنیا میں ہم جس جینز کو جانتے ہیں اس کا جنم ایک جرمن اور ایک لیٹوین باشندے کی ملاقات کا نتیجہ ہے جیکوب جوفس اور لوپ سٹراس انیسویں صدی میں متعدد افراد کی طرح امریکہ پہنچے جہاں انہوں نے اپنے نام بدل دیا جیکوب ڈیوز بن کے اور لوپ نے اپنا نام لیوی سٹراس رکھ لیا سن اٹھار سو ستر میں ڈیوز جو پیشے کے اعتبار سے درزی تھے انہیں ایک مضبوط اور پائیدار قسم کی پتلون بنانے کا کام ملا انہوں نے اندازہ لگایا کہ اگر وہ اس پتلون کی سلائی میں ایک چھوٹے سے پیچ کا استعمال کر لیں تو اس کی پائیداری میں اضافہ ہو سکتا ہے ان کا یہ اندازہ دروس ثابت ہوا اس پتلون کی شہرت جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئے اور دیکھتے ہی دیکھ کے جیکوب کو متعدد گاہک مل گئے جو بالکل ایسے ہی پتلون بنوانا چاہتے تھے مانگ اتنی بڑی کہ جیکوب نے سان فرانسسکو میں کپڑا فراہم کرنے والے لیوی سٹراس سے رابطہ کیا جنہوں نے کوئی موقع ضائع کیے بینہ جیکوب کو اپنے شہر بلالے جہاں دونوں نے مل کر دنیا کی پہلی بقائدہ جینز تیار کی آغاز میں انہوں نے دو رنگ کی جینز متعارف کروائی ایک بھوری اور ایک نیلی تاہم بھوری جینز کی زیادہ مانگ نہیں تھی مورخ لانڈ ڈاؤنی نے شارٹ ہسٹری آف ڈینم میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ نیلے رنگ کی جینز پہننے والوں نے مشاہدہ کیا کہ ہر بار جب پتلون کو دھویا جاتا ہے تو پہلے سے زیادہ آرام دے ہو جاتی تھی اس کے باوجود اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی کہ انہوں نے وہی رنگ کیوں استعمال کیا جو نمز کے جلاہوں نے کیا تھا پہلے ڈینم انڈیگو فیرہ نامی پودے کے رنگ سے رنگی گئی تھی تاہم دیگر رنگوں کے برقص جو زیادہ درجہ حرارت پر کپڑے کے اندر تک سرائیت کر جاتے تھے یہ رنگ دھاگوں کے بیرونی حصوں تک محدود رہا جب ایک ڈینم کو دھویا جاتا ہے تو اس ڈائی یا رنگ کے زراد بھی دھاگوں کے ساتھ دھلتے ہیں لیکن یہ اتنا مضبوط کپڑا ہے کہ چند زراد کے دھل جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا الٹا یہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اسے جتنا زیادہ دھویں گے یہ اتنا ہی نرم ہوگا اور مزدوروں کے لیے ایک ایسا کپڑا ہے جو نہائیت اہم ہوگا جو آرام دے تھا لیکن نازک نہیں اس کپڑے کی اسی خصوصیت نے یہ ہر کسی کے جسم کے حساب سے دیکھا گیا کہ خود کو ڈھال لیتا ہے اور ایک طرح سے جسم کی دوسری جلد بن جاتا ہے دنیا بھر میں مقبول بنا دیا اسی بات میں ایک ایسا کپڑا جو عمر کے ساتھ ساتھ پہلے سے بہتر ہوتا جاتا ہے یہ ایک بہترین اجاد تھی اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر دوسرا شخص دیکھیں کئی ملکوں میں وہ جینز پہنے ہوئے ملے گا ہمارے اپنے ملک پاکستان میں آپ کو بہت سارے لوگ جینز کی پینٹس اور جیکٹس پہنے ہوئے ملے گا یہ تھی ناظرین کچھ جینز کی کہانی بہت جلد اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ